محمد سرورمیر خوف کیا سچ کیا جھوٹ ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کو دیتے ہیں ہم نے آج تک کافی اپیسوڈ میں مختلف سوالوں کے جوابات دیے ہیں ٹاپکس اٹھے ہیں جنات کے بارے میں بھوت کے بارے میں پریت کے بارے میں اور کئی علاقوں میں کئی جگہوں پر انہیں چڑیل وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی مرتا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آیا is it possible آپ نے یہ سوالات کیے ہم نے ان کے جوابات دیا شیخ صاحب نے جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم شیخ صاحب السلام علیکم میں آپ کو شیخ صاحب کا بریف انٹرڈکشن دوں انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم و فازل کی دگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا ہے اور اس وقت پی اجڈی کر رہے ہیں سوزیلینڈ انیورسٹی سے اور ساتھ ہی یہ پاؤنڈر اور ڈریکٹر ہیں اسلام پیڈیا کے جہاں پر ایک سرچ انجن ہے آپ اپنے سوالات وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں اور you will get all the answers انشاءاللہ پلس یہ اسکمدنی.com ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں تو ناظرین ہم اپنا یہ پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ کو آگے بڑھاتے ہیں شکر صاحب سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ خوف صحیح ریلیٹڈ ہے پچھلے اپسوڈ میں آپ نے گفتگو کی ہے اس بارے میں خلاصہ کیا ہے ہمیں بتایا ہے انشاءاللہ ہمیں اس سے فائض ملے گا فائدہ ملے گا یہ سوال جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خوف چیز کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلی امران میں اس کا جواب دیا ہے انما ذالکم الشیطان یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں جو آدمی ماحول میں رہتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں اگر ایک آدمی خنزیر کھاتا ہے تو اس کو گناہ گو بیماریاں ہو جاتی ہیں ستر خسم کے کیڑے ہیں ٹریکو ریٹ ٹریکو ریسس اس میں ٹرٹینیا سولیم جس سے خطرناک بیماریاں جنم لیتے ہیں تو جو آدمی جیسا کھائے گا جیسا اپنی انفارمیشن ڈالے گا جس کے ساتھ رہے گا اثر پڑتا ہے اگر کسی نے اپنا دوست بنا لیا شیطان کو وہ اللہ کے بتلائے راستے پر نہیں چلتا اہدنا صلات المستقیم صلات اللذین آنمتا لہم غیر المغضوبی علیمالعظالیم وہ اگر وہ شیطانوں کے بتلائے راستے پر حالانکہ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ شیطان کو فتخیدو عدوو اس کو تم دشمن سمجھو انہو لکم عدوو مبین وہ تمہارا دشمن ہے خلا دشمن ہے خلا دشمن ہے بلکل تو آپ نے ابھی قدقلامے کے لئے معافی چاہتا ہوں جو خنزیر کے بارے میں بات کی آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بیماریاں ہیں لیکن الحمدللہ چودہ سو سال پہلے بلکل بلکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ہاراں ہے بلکل بلکل تو شیطان کو دوست بنائیں گے جیسے غزہ کھاتا ہے وہ ایسے بیمارے ہوتے ہیں تو جیسا میں دوست بنا لوں گا پھر وہ اس کے ایفیکٹ تو پڑنا ہی ہے تو ہوتا کیا ہے سب سے خطرناک چیز جو شیطان کے راستے پر جانے تھے ایک انسان کو ملتی ہے وہ ہے خوف اسی کے ذریعے سے وہ ہمیشہ اپنے پیادوں کو بان کر رکھتا ہے کیونکہ اس نے کیا دعا کی کہا ربی انظرنی الہ یوم یباتون اے اللہ قیامت قائم ہوتا مجھے زندہ رکھ آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا لیکن ابلیس آج بھی زندہ ہے اس کی ضروریت سب کے لئے اس نے دعائیں مانگی اور most experience personality on the face of the earth most senior citizen on the face of the earth کون ہے وہ شیطان کتنے گر نہیں معلوم ہوں گے تاریخ میں کتنے قوموں کو اس نے نہیں پڑٹا ہوں گا بڑی آسانی کے ساتھ اس کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے کسی کو پڑٹا دینا لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَا ضَعِفَا کتن نابی رہو لیکن اللہ کا مقابلہ نہیں کر ستا ہو ایک اللہ کی اتنا مخلوق ہے تو مشرف المخلوقات ہو تو اللہ نے تم کو مقام دیا ہے اس کو اتنا مقام نہیں ملا ہے شیطان کا مقروف فریب تو کمدور ہے اس سے کیا پتا چلا شیطان کھلا دشمن ہے بتایا بھی گیا شیطان کمدور ہے بھی بتایا گیا یعنی کھلا دشمن اس وقت پر نقصان پہنچائیں گا جب آپ اس کے پریقوشن لے لیں گے لیکن وہ کھلا دشمن کمدور اس وقت پر ہوگا جب آپ پریقوشن لے لیں گے کچھ کر نہیں سکے گا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا بسنا ہے وہ کچھ نہیں کرے گا آخری میں نقصان ہو جائے گا وہ پریشان ہو جائے گا تو شیطان کا کھلا دشمن اس نے کی دعا کیا ہے کہ اس نے کیا کہا میں بھٹکے ہوئے لوگ کو بھٹکاؤں گا نہیں کہا جو آرڈی بھٹک چکے ہیں ان کو بھٹکاؤں گا کیونکہ اس کے مارے ہم آرڈی جو بھٹکوں چکے ہیں آرڈی وہ شامل ہو چکے ہیں آرڈی وہ شامل ہو چکے ہیں شیطان بھی اپنا ٹائم ویس نے کرتا دن بھر بھی دی رہتا چوبیس گھنٹے ٹونٹی فور بائی سیون اور ٹویل بائی ٹری سیسٹی فائی ڈیس رات دن مہنت کرتا ہے کتنی مہنت کر رہا ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ روپنا چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ٹاپک دیفرینٹلی اس سوال کو بھی سن رہے ہوں گے خوف کو ہم اگر جنرل ورڈز میں بتانا چاہیں گے آپ کے خوف کیا ہے جن ناظرین نے ہمارے پچھلے اپسیورٹس نہ دیکھے ہوں ان کے لیے تھوڑا سی ایک ریفریش ہو جائے گا ایک خوطہ فطری خوف نیچرل خوف اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ الوجیکل ہے کہ ہم انکار کر دیں سامنے اگر شیر آئے تو خوف تو ہو گئی تو یہ برا نہیں ہے لیکن اس پر خوابو پانی کوئش کرنا چاہیے ورنہ وہ فوبیا میں آخری میں وہ ایڈیٹیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اس پر بھی خوابو رکھنا چاہیے اس کا انکار نہیں ہو سکتا دوسرا ہوتا ہے وہ خوف جو عقیدے والا ہوتا ہے وہ سپر اللہ صبح و تعالیٰ کے لئے ہونا چیز تیسرا بیجا خوف اوہام خیالات شیطان کی دوستی کرنے کی وجہ سے جادو کے وجہ سے جنوں کے وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کرنے کے وجہ سے ہمیشہ خوف میں جینا یہ تو بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے علم آنے سے یہ سارے وہم و گمہ چلے جاتے ہیں شبحات بھی چلے جاتے ہیں شہوات بھی چلے جاتے ہیں تو شیطان کیا کہا اس نے میں بھٹکے لوگوں کو بھٹکاؤں گا نہیں کہا وہ ٹائم ویس نے کرتا ہے اس نے کہا کہا لاکعودن لہم سراتک المستقصیم سورہ آراف و برساتھ کے اعتمبر بارہ سے لے کر بیس کے دنمیان کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے وہاں پر کھڑے ہوتا ہوں نہیں کہہ رہا بیٹ جاتا ہوں لاکعودن بیٹھوں گا کیوں پیر لمبا کر کے جانے والوں کو اس کو کیا کرنا ہے آرنگ دینا ستانا ہے مطلب یہ ایک ایک تعبیر کی گئی ہے وہ کیا کرے گا جانے والوں کو سیدھے راستے سے پیر ڈالے گا تاکہ وہ اس راستے سے گر کر دوسرے راستے پر چلے جائیں یہ تعبیر ہتم جانے کے لئے قرآن مجید میں فُمَّا لَعَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے آؤں گا نیچے سے آؤں گا اس کے دعا میں بھی کتنی اشاری ہے اس نے دعا وہ مانگی کیونکہ نیچے سے اگر وہ آئے گا تو پھر وہ آدم کی پیروں میں جھک جائے گا اس کو جھکنا پسند نہیں اور اوپر سے نہیں آسکتا کیونکہ اوپر سے تو بندے پر اللہ تعالیٰ کے رحمت نادل کرنے والا وہاں سے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو چار جگہوں کی اس نے دعائیں مانگ لی تو کتنا پرپیڑ ہو کر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو تیرے گھوڑوں کو تیرے سواریوں کو آشنا اور موسیقی یہ سارے چیزیں جتنے ہیں ان سب کے ذریعے سے میرے بندوں کو تو گمراہ کرنی کوشش کرے گا تب بھی تو گمراہ نہیں کر پائے گا کیونکہ مومنوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا تو ایمان مضبوط کر لینے سے ہمیں اس کا حل بن سکتا انشاءاللہ ہم پر بھی وہ زور نہ چلے ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں ہم اپنے اس سوالوں کے سلسلے کو جارے رکھیں گے آپ نے پچھلے اپسوٹ میں کہا ہم سے کافی امراض ہیں جن کا علاج اسلامی طریقے سے قرآن کے راستے پر چلنے سے ہوتا ہے اور کچھ لا علاج امراض ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑے سی روشنی ڈالیں اسلامی تعلیمات کے نظریے سے آپ اس پر گفتگو کریں اسلامی اعتبار سے لا علاج یہ ورٹ کوئی کونسٹ نہیں ہے کیونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے نازل کر دیا یہ الگ بات ہے کہ جاننے والا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ نے جب بھی کوئی بیماری اتاری تو ساتھ میں اللہ تعالی نے شفا بھی اتاری جاننے والے جان گئے نئے جاننے والے نہیں جان لیکن وہ تو موجود ہے ہم کو تحقیق کرنا ہے ریسرچ کرنا ہے تاکہ ہم اس کا علاج لے سکے پھر بھی اب بعض اوقات اور شفا دینے والا کون ہے اللہ تعالی بعض اوقات اللہ تعالی کی مشیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے انسان کو بھی شفا نہیں دیتے مرضی ہے اللہ کی تو اللہ تعالی اس کو درجات بلند کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث شریف ہے یوم علیہ السلام کتنے بیمار ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف آئی طائف کے میدان میں تو اہت کے میدان پتھر لگے تو کئی دن تک تو اس کا درد ہوا ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں پر بھی مصیبت آتی ہے جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے ویسے اس کی آزمائشیں بھی آتی ہیں تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر ایک کاٹا بھی چھپتا ہے تو اس کا بھی عجر لکھا جائے گا اور جو آزمائشیں بندے پر آتی ہے تو کیوں آتی ہے اس کا پیچھے فلوسفی قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندوں کو اللہ تعالی بہت پسند کر لیتے ہیں ان کی کچھ اداعوں ان کے کچھ نیت کس کی نیت کیسی اللہ کے ساتھ محبت ہے ہم نہیں بول سکتے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں سمجھ جاتا ہے لیکن ہوتا اللہ کے پاس آپ کا تعلق بہت اہم ہوگا جو ہوتا تھا میرے اندر وہ کیفیت نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کس کے دل میں کیا محبت اللہ تعالی سے کیا لیول پر ہوگی ہم ناپنے آلے نہیں ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالی کسی کے اچھائیوں کو اس کے اخیدے کو دیکھ کر اس کے عمل کو دیکھ کر کچھ اچھائی کو دیکھ کر پسند کر لیتے ہیں کہ بندہ جنت میں جائے لیکن اس کا عمل زیادہ نہیں ہوتا تھوڑا ہوتا ہے اب اس کا زیادہ عمل کریں گے تو خیامت میں نام عامال کے ترازو میں ڈالیں گے تو پڑھنا جھکے گا اب کیسے جھکے گا آدمی اچھا تو ہے لیکن عمل اچھا نہیں کر رہا ہے آدمی تب کیا کریں گے تو اللہ تعالی سے کیا کرتے ہے تھوڑے مصیبتیں دالتے ہیں اب مصیبتیں ڈالتے ہی وہ کیا کرے گا اے اللہ یہ مصیبتیں اے اللہ یہ مصیبتیں اتنے مرتبہ اللہ کہے گا اللہ کی تورجو کرے گا تو وہاں پر فہستوں سے کہتے ہیں اللہ اللہ کا اللہ تعالی بہانے بنا کے جنت میں لے جانا چاہ رہے اور بندہ بہانے بنا بنا کے جہنم میں جانا چاہ رہے تو اس سے کیا پتہ چلا اگر ایسا لگتا ہے کہ شفا نہیں مر رہی ہے بیماریاں ہو گئی ہیں تو کئی لوگ کو دیکھا گیا غم میں ہیں ہم کہیں گے ان سے موت دبانا ان سے گزاج کریں گے آپ خوش رہی ہیں آپ سے بھی خطرناک بیماریاں والے دنیا میں آپ سے بھی زیادہ خوش ہو کر جی رہے ہیں ایسے بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے کامپرومس کیا ہے انہوں نے اپنی لائف کے اندر دین کے مسئلے میں آگے والے کو دیکھو دنیا کے مسئلے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو نبی صلی اللہ وسلم فرمائے کہ اپنے سے کم والے کو دیکھو دین کے مسئلے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو شیخ سعید الرحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پیر میں چپل نہیں تھا بڑے غم میں تھے لوگ کے پیروں میں ایک سید چپل جب آدمی کے پیر میں چپل نہیں ہوتی تو ہر ایک کی چپل آج نظر آتی اب غم میں ہے اس کی چپل اس کی چپل زبردست چمڑے کی اے اللہ تُو نے میرے چپل کیوں نہیں دی کچھ دیر کے بعد وہ جاتے ہیں مسجد کے پاس دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو پیری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پیر تو ہے اللہ کو بیچارے کو پیر نہیں تو دنیا بھی اعتبار سے اپنے سے کم والے کو دیکھنے یا اس سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھنے سے البلاو ادھا عمد تابت کہتے ہیں یعنی کسی کی مصیبت دیکھ لینے پر آپ کو دا سکون ملتا تو ہر ایک کو کسی میں اللہ نے آگے رکھا کسی چیز میں اللہ نے اس کو پیچھے رکھا تو دنیا بھی امور میں جس کے پاس جو کمی ہے اس کو دیکھ کر اسے وہ تسلیم مل جائے گی دینی مسئلوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو غبرانی کے ضرورت نہیں ہے آپ کا اخیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر تکلیفوں کے بدلے میں آخرت میں کہہ دیتے ہیں راحت دیتے ہیں کانا بھی چوباتے ہیں تو وہ جنت کو سوچتے ہو سکون لے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں تو نہیں وہاں تو میرے خواہشات پر ہوں گے کچھ نہیں تو نہیں وہاں پر میرے ساری چیزیں پر یہ دنیا عارضی ہے یہ تصور اگر پیدا ہو جائے گا تو آدمی خوش رہے گا اور قرآن مجید کا کسرس سے ورد کرے قرآن پڑے اپنے آپ پر پھوک لے اور رقیہ شرعیہ کرے تو بھی ہو سکتا ہے کہ علاج مل جائے ابن قیبر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ایک مردہ مکہ میں میں اتنا بیمار ہوا جا کر علاج کر رہا ہوں کس سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے زمزم کا پانی پیا میں نے رقیہ شرعیہ اپنے اوپر کیا تو مجھے نجات مل گئی سبحانہ ابن قیبر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اس کے بعد جو کتاب مشہور ہے رقیہ شرعیہ پر ابن قیبر رحمت اللہ علیہ کی اس کے اوپر میں جمعہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کو قرآن سے پھر علاج نہیں ملے تو دنیا میں پھر اس کا علاج ملے گا کیا ہے بھائی کیونکہ کافی بیماریوں کا علاج ہے پچھلی فیسورٹ میں آپ نے اس بات پر بات کی تھی کہ پرالیسز جیسی بیماری کینسر جیسی بیماری انشاءاللہ ہر بیماری کا علاج قرآن شریف میں ہے شیخ صاحب ہم اپنے اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں نمسکار شیخ میں منیش ویاز بول رہا ہوں برودا سے شیخ کبھی بھی ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ ایسا ماہول رہتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے جیسے ہمارا کچھ ڈشکیشن چل رہا ہے یا کچھ کام چل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جسٹ کچھ ہی دن پہلے ہو چکا ہے تو کیا یہ پچھلے جنم کا کچھ ہے تینکیو بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ کر چکے ہیں کچھ ہی دن پہلے کر چکے ہیں تو کیا اس کا کچھ لینا دینا پچھلے جنم سے ہے کیا یہ ممکن ہے کیا ہے یہ ہمارے تھیم سے ریلیٹر سوال ہی ہے یعنی خوف لوگ کے خوف میں جانے کی الگ الگ وجہ یا بعض وقت دلچسپی بھی ہوتی یا کیوریسٹی آپ نے خوابوں کی تعبیر کی کافی تفصیل سے آپ نے بات کی اپنے پچھلے اپسوٹ میں خوابوں کے بار میں بھی بات کی شاید انہوں نے وہ والا اپسوٹ دیکھا ہے تو انہوں نے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک کانسٹ ہوتا ہے یا ایک کیوریسٹی سوال سے سوال میں رہا ہے کہ ایک کیوریسٹی ہے جاننے کی کیا کر کیا ہے اس کے پیچھے بعد اس کو لے کر خوف پر اپتلا ہو جاتے الگ بات ہے تو بھائی نے اس کے اندر ایک ورڈ استعمال کیا گذشتہ جنم پچھلے جنم کی بات تو دراصل اسلام میں تو ایسا کوئی کانسٹ پونر جنم کا نہیں ہے اور خود جو پونر جنم کا ورڈ سنسکرٹ میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس میں پونہ جنم جنم مانے جنم اس زندگی پونہ مانے اس کے بعد کی زندگی یعنی ایک مرتبہ کے زندگی کا ذکر تو معنی نکلتا ہے لیکن بار بار کی زندگی کا معنی اس میں بھی نہیں نکلتا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تشریح لکھنے والوں نے اس کی تشریح میں کہا اس کو بار 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 نتیجے میں یہ ہمارے دہن میں بیٹھ گیا اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو بار بار ہم کو دماؤں میں آتا شاید پچھلے جنم کا کچھ ہوگا کیونکہ پہلے کانسپٹ ہمارے دماؤں میں بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا ذہن وہی جائے گا ایک آدمی جو پہلے سے سوچتے رہتا ہے جو بھی انفارمیشن رہے گی اس کی بیس پر سوچتا ہے اب یہ جو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم کو کہ شاید کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے چلی پنر جنم اگر نہیں ہے جنم جنم نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے ایک تو وجہ ہے کہ بعض وقت انسان خواب دیکھتا اور بھول جاتا اور خواب میں بعض وقت دس دس سال کے بعد ہونے والا ایک واقعہ بتا دیاتا ہے مثال کے طور پہ جب میں پیملناڈو میں تھا پڑ رہا تھا چھوٹا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں ایک جیسے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی کے موقع پر ہواوں میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تو اس میں آسمان میں جا کر اس زمانے میں میں تقریباً یہ بات کر رہا ہوں نائٹی فور نائٹی فائی کی تو اس زمانے میں ہم نے آسمان میں کوئی چیز پٹاخے اڑتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آسمان میں کوئی درخ بنتا پٹاخے جا کر درخ کی شکل اختیار کرتے ہوں جو آسمان میں جو چھوڑے جاتے ہیں خوشی کے موقع پر مہرجان کے موقع پر سیلیبریشن کے موقع میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے کہا یہ عجیب خواب میں نے دیکھا اور جو ہے نا آسمان میں درخ کیسے بنتا ہے مجھے تو سامن میں نہیں آیا اور وہ کہا بھول گیا اس کے بعد پھر کچھوزن ون سے پہلے سعودی عرب میں تھا میں اس وقت پر تو وہاں پر اتنی مدد گزر گئی کہہ کر انہوں نے مہرجان بنایا اور آسمان میں پٹا کے انہوں نے چھوڑے اور آسمان میں خجور کا درخ بنا اب یہ دیکھنا میں نے کہا اس سے پہلے میں نے کہی دیکھا بہت میں نے کوشش کی بہت میں نے کوشش اس کے بعد مجھے خیال آرہی اس سے پہلے میں دیکھا تھا تو ریکلیکٹ کیا بہت مشکل ہوئی ریکلیکٹ کرنے میں یعنی بعض اوقات ہم خواب دیکھتے ہیں وہی سے ہی چیزیں اللہ تعالی بتا دیتے ہیں تو ایسے خوابوں کے بارے میں دراصل یہ ہے کہ اوپر والا ہم کو اس مسئلے میں سوری یوسف کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کا ریلیجن علاگ علاگ ریلیجن ہے لیکن سب کے درد لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اس کی بھی حقیقت ہوتی ہے ان اوپر والا انسان کو پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے ہم کو جب کٹیں گے تو سب کو تو خون سیمی نکلے گا سب کو درد تو سیمی ہوگا ایسا تو نہیں کہ ریلیجن علاگ ہے تو خون کا رنگ بدل جا رہا ہے ہم سب مانو جاتی ہے کہ تو پیدا کرنے والا جو ہے سب کو جب نین دیتا ہے تو خواب دیتا ہے تو یہ کئی فیتوں میں سب برابر ہی ہے یہ الگ بات ہے ہمارا عمل اخیلہ وہ ہمارے ڈیسیشن کے اوپر ہے تو اب اوپر والا جو رہنمائی کرتا ہے وہ ہر ایک کو رہنمائی کرتا ہے فیوچر کے بارے میں اگر جیسے ہی خواب آپ نے دیکھا اور ویسے ہی ہو رہا ہے اس کا مطلب اوپر والا آپ کو چاہ رہا ہے کہ کچھ گائٹ کریں رہنمائی کچھ کریں کچھ گائٹ کریں کیونکہ جس کو اوپر والا چاہتا ہے کچھ گائٹ کرتا ہے فیوچر کے بارے میں اس کو خوش خبری دیتا ہے تو اوپر والا اور کیا گائٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل پڑھنا بہت ضروری کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آدمی تحقیق کرتے 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 اوپر والے کے راستے پر پہنچی جاتا ہے تو اگر ہم اوپر والے کی جو کتاب جو نازل کی گئی یہ سب سے آخری کتاب قرآن مجید صحیح احادیث جس کو کہا ہدا ہدا مانے گائیڈ گائیڈ دینل اگر ہم یہ رہنمائی والی کتاب پڑھ لیں گے تو ہم کو اور بھی خیئی چیزیں مل جائیں گی جب اوپر والا ہم کو نیند میں اتنے اچھی چیز دے رہا ہے تو بیداری میں تو اور اچھی چیز دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے تو کبھی خواب ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو سکون دینے کے لیے اس کے کچھ اچھائیں ہوں گی کچھ خوبیاں ہوں گی تو اس کے لیے ماحول سازگار کر دیتے ہیں ہر انسان کے آگے پیچھے فرشتے وہ انسان کو پروگرام کرتے ہیں تصور دیتے ہیں تاکہ وہ کمفورٹ فیل کرے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو ایسے کچھ الگ الگ وجہات ہوتے ہیں باہر لوگ کا امیجنیشن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں وہاں جاؤں گا تو شاید ایسا 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 رہے گا وہاں جاتا ہے تو ایسا نہیں لگتا ایسا دس بارہ جواب پر جانے پر ایک نئے جواب پر اس کا امیجنیشن بھرحال بھٹ آئی جاتا ہے ہوتے ایمیجنیشن بھی ایسے کئی وجہات ہو سکتی ہے لیکن اسلام میں پنر جانما کوئی کانچپ نہیں چلے ہم اپنے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں نمشکار یہ میرا دوسرا کوئیشن ہے کبھی میں سپنے میں دیکھتا ہوں کہ میں بہت ہائٹ پہ ہوں اور اتنی ہائٹ سے ایسا لگتا ہے کہ گر جاؤں گا گروں گا تو کیا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ سپنا توڑ جائے سپنے میں ایسا فیر ہوتا ہے کہ سپنا توڑ گیا اور جب وہ سپنا توڑتا ہے تو بہت رہت فیر ہوتی ہے کہ سپنا توڑ گیا یہ ان بھائی صاحب کا دوسرا سوال ہے انہوں نے اسے پہلے بھی سوال کیا تھا جو سپنے سے ریلیٹڈ ہی تھا شاید انہیں دوبارہ یاد آگے اپنے سپنے کے بارے میں تو اس سپنے کی تعبیر آپ کیا بتائیں اگر اوپر تھی نیچے گر رہے ہیں اور ڈراؤنا خواب ہے تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات برا خواب اس لئے دکھا جاتا ہے تاکہ بندہ پریکوشن لے یہ اکلق قسم کی رحمت ہے اور شیطان چاہتا ہے اس کو بھی خوف زدہ بنا دے خوف میں ڈال دے اس کا تو کام ہی وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس خواب کو بتاتے ہیں بعض اوقات ایسے خواب تاکہ بندہ جو اس سے پریکوشن لے شاید کچھ ہونے والا ہے اگر یہ کبھی کبھی آ رہا ہوتا ہے تو پریکوشن لے خریب میں شاید کہ کوئی حسد کرنے والا ان کو ڈھکلنا چاہ رہا ہے نقصان پہنچانے چاہ رہا ہے تو ذرا پریکوشن لے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور سچی تڑپ سے اوپر والے سے ہدایت مانگے اہدن السلام سے ہدایت مانگے گا تو اوپر والا اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ایک ماں کبھی اپنے بچے کو دخصان نہیں تو اس کیا اوپر والا برابر مدد کرے گا پہلی بار تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لئے تیار ہے اچھا ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کہ کبھی بچے نے تو نہیں کہا کہ مجھے بھوگ لگ رہی پیاس لگ رہی لیکن اللہ نے اس بچے کا انتظام کیا کہ نہیں کہ تو وہ بندہ جو ہے چاہے اوپر والے کو مانتا ہو یا نہیں مانتا جانتا لیکن وہ اوپر والا تو برابر بندے پر رحم کرتا رہتا تو اس سے دعا مانگنے چاہیے پہلا پیٹ دوسرا پیٹ یہ ہے کہ اگر وہ بار بار ہو رہا تو کنفارم ہوتا ہے کہ یہ جادو اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جن اور جادو کا جس کو پوزیس ہوتا ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے اس کو ڈھرانا تاکہ وہ کام چھوڑ دے یا وہ کام چھوڑ دے وہ کاروبار چھوڑ دے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پر اتا رہا ہے اور یہ قرآن مجید کوئت کے اندر بہت سارے مسلمان بھائی بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو جو پوزیس تھے جن سے پریشان تھے جادو سے پریشان تھے جب قرآن مجید پڑا گیا تو ان کے اندر جو حرکتیں ہو رہی تھی چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہاں کے غیر مسلم بھائی تھے سب پر اثر ہو رہا تھا اسی لئے سعودی رہ کے مفتی آزم تھے پوچھا گیا یا قرآن مجید سے علاج ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں تو کیا ہم اس قرآن سے ان کا علاج کرے یا نہ کریں تو شیر بن محمد صلی اللہ علیہ نے کہا کہ تم سب کا علاج کرو سب انسانوں کو فائدہ پہنچا ہو سکتا ہے کہ اس قرآن مجید سے وہ شفا پا کر ان کو اس سے احترام بیٹھے اور وہ حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غور فکر کرے ہو سکتا کیونکہ ہم کیسا تیہ کر لے کہ ہم ہی اوپر والے کو جان سکتے اور بعد والا آدمی آ کر اس کو نہیں جان سکتا تو وہاں پر آیت کوٹ کی شکر بن محمد صلی اللہ علیہ نے یا ایوہن ناتو قجاعتکم مععیدتو من ربکم وشفاو لیماتی صدور یا ایوہن لذین آمنو ہے یا ایوہن ناسو ہے یا ایوہن ناسو ناسو مانے اے لوگو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے مععیدہ آ چکا ہے تمہارے لئے شفا کی کتاب آ چکی ہے اس کا مطلب سب مسلمانوں کے لئے شفا نہیں دیتی بلکہ قرآن سارے انسانوں کو ساروں معنی وجاوتی کو شفا دینے کے لئے آئی ہے ان کے مستحل کرنے کے لئے آئی ہے چاہے وہ سائکولوجیکل پرابلم ہو چاہے وہ منٹل ڈیز آرڈر ہو چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہو چاہے وہ چھپی ہوئی انویزبل کائنات کے بیماریاں ہو انشاءاللہ سب کے لئے فائدہ ہو سبحان اللہ شیخ صاحب اللہ کرے کہ ہم سب کو فائدہ ملے صحتیاب رہیں اس راہ پہ چل کر جو راہ راست ہے جو اللہ کا راستہ ہے ناظرین آپ لوگوں نے اپنے سوالات کے جواب سنیں آج ہی نہیں پچھلے کئی اپسوڈز میں ہم نے الگ الگ ٹاپکس پر بات کی جو خوف سے ریلیٹڈ تھے شیخ صاحب نے جنات پر بات کی شیخ صاحب نے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بات کی شیخ صاحب نے امراض کے بارے میں بات کی ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن میں ہر مرز کا علاج ہے لا علاج جیسا کوئی لفظ اس میں نہیں ہے یعنی کہ ہر مرز کی دوا قرآن مجید میں ہے ہمیں صرف ضرورت ہے تو اپنی نولج بڑھانے کی لا علمی کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے سماج میں معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں لا علمی کی وجہ سے ہم ڈرے رہتے ہیں اگر ہم ڈر رہے ہیں تو ہم اسلام راہ راہ سے دور ہو جائیں گے اور جو بھی کام ہمیں دور کرے راہ راہ سے اسلام سے اس میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے ہمیں صرف یہ دعا کرنے چاہئے اوپر والے سے اللہ تعالی سے کہ ہمیں اسلام کی راہ پر رکھے صحیح راہ پر رکھے اور شیخ صاحب ہم اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں ناظرین اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی آپ کے کئی سوالات کے ساتھ ناظرین آپ کی ٹی وی سکرین پر جو موبائل نمبر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں اور آپ کی ٹی وی سکرین پر ایمیل آئی ڈی بھی آ رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیجیں انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے اپیسوڈ میں انہیں شامل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور اگلے اپیسوڈ تک آپ مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رو عطا کے مجھے اور شیخ صاحب کوشش کریں گے رو عطا کے مجھے اور شیخ صاحب نے رو کریں گے مجھے اور رو ڟی